ٹائٹل سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا آج ہم میراسی قوم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں میراسی قوم پنجاب کی مشہور ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے میراسی قوم میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میراسی کا مطلب کیا ہے اور یہ لفظ کہاں سے نکلا میراسی عربی زبان کے لفظ میراس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جائداد یا ترکہ وغیرہ اب ہم دیکھتے ہیں میراسی قوم کی کیا تاریخ ہے اور یہ قوم کتنی پرانی ہے اور یہ کہاں سے چلی ہے میراسی پنجاب میں جٹ اور راجبوت قبیلوں کے شجرے یاد رکھتے ہیں اور پڑھ کے سناتے ہیں جائداد کے تنازہ اختلاف ہونے پہ میراسیوں سے ہی پوچھا جاتا تھا کیونکہ یہ میراسی جو تھے وہ میراس کے متعلق بھی جانکاری رکھتے تھے اور یہ اپنے مالکوں کے مہمانوں کا خیال بھی رکھتے تھے شادی بیعہ یا مرک کی خبر بھی یہی پہنچاتے تھے اپنے مالک کے ساتھ سفر کرتے اور خدمت کرتے شادی سے بیس دن پہلے حلدی نمک میرچ وغیرہ کا انتظام کرنا بھی انہی کے ذمہ ہوتا میراسیوں کے اس بات اور اس خدمت کے عوض کچھ رکم دی جاتی بارات کی روانگی کے موقع پہ دلہ اپنے وسائل کے مطابق میراسی کو کچھ تحفے یا پھر رکم دیتا ڈوم اور میراسی دو الگ قومیں ہیں ڈوم ہندووں میں ارتھی جلانے والوں کو کہا جاتا ہے اور میراسی مسلمانوں میں ہیں دراصل کچھ لوگ ڈوم اور میراسیوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے میراسی خود کو عربی اور نسل کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں میراسی قوم کہاں سے چلی اس طرف اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے میراسی لفظ کی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے تو وہ لے سکتا ہے تو اسی دوران حضرت اکاشا صحابی رسول تھے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ایک دفعہ آپ نے صفے درست کرتے ہوئے نا مجھے کوڑا لگا دیا تھا تو میں نے اس کوڑے کا بدلہ لینا ہے تو میں نے آپ کی پشت مبارک پر کوڑا مارنا ہے اور آپ اپنی کمیز مبارک اٹھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کمیز اٹھائی تو حضرت اکاشا نے آگے بڑھ کر مہر نبوت چوم لی اب حضرت اکاشا جو تھے انہی کی نسل سے آگے ایک شخص ہوئے جن کا نام تھا واحد اب ہم واحد کی طرف آتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق حضرت علی جب بارات لے کر رسول اللہ کے گھر گئے تو مسلمانوں کی رسم کے مطابق سب سے پہلے کہا گیا کہ دلہا کو دودھ پلایا جائے تو پھر کسی نے دودھ کا ایک پیالہ کسی نے دودھ کا جو ایک پیالہ تھا نا وہ واحد کو پکڑایا اور واحد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک گھونٹوں کو لگا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دودھ پینے کے بعد شکریہ دا کیا اور دو اشرفیاں اس کٹورے میں رکھ دی واحد کو دینے کے لیے واحد کچھ زیادہ انعام کا طلبگار تھا تو چونکہ حضرت علی میراس کے علم کے ماہر تھے جائداد تقسیم کرنے کے علم کے ماہر تھے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائداد کن کن رشتہ داروں کو جاتی ہے یہ سب ان چیزوں کا علم حضرت علی اس علم میں ماہر تھے تو حضرت علی نے اس واحد کو یہ علم سکھا دیا میراس کا علم اب وہ واحد کو جب یہ میراس کا علم ملا تو یہ واحد کی اولاد جو تھی اس میراس کے علم کی وجہ سے میراسی کہلانے لگی کیونکہ واحد کو میراس کا علم ملا اور میراس کی علم کی نسبت سے یہ لوگ میراسی کہلانے لگے اب ایک شجرہ نصب ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم سناتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو یہ شجرہ نصب چلتا ہے جناب عبد منعف سے عبد منعف کون ہے یہ رسول اللہ کے دادا کے دادا ہیں عبد منعف کے بیٹے ہوئے حاشم اور حاشم کے بیٹے ہوئے حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے امین اور امین کا ایک بیٹا تھا اکاشا اور اکاشا کے دو بیٹے تھے عبد الحق اور عبدالغنی اور عبد الحق کا ایک بیٹا تھا بہار اور بہار کا ایک بیٹا تھا بھاگر اور پھر بھاگر کا ایک بیٹا تھا پسی اب پسی کے آگے تین بیٹے تھے ایک واحد ایک کلو اور ایک عمردین اب جو واحد تھا اس واحد کی اولاد آگے جلگر مراسی کہلائی کیونکہ اس واحد نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے میراس کا علم حاصل کیا تھا اور میراس کے علم کی نسبت سے اس کی اولاد کو آگے میراسی کہا جانے لگا اور میراسیوں کے مطلق چند حقائق یہ بھی ملتے ہیں کہ یہ حضرت سخی سرور لال شہباز کلندر کے بڑے موت قد ہے اور ان کے ماننے والے ہیں اور انہی سے مراتیں لیتے ہیں یعنی کہ ان کے دربار پہ جاتے ہیں درگاہ پہ جاتے ہیں اور ان سے منتیں لیتے ہیں اور داتا علیہ جویری کے بڑے ماننے والے ہیں مختلف علاقوں کے حساب سے میراسی جو ہیں مختلف کام کرتے ہیں یہ جو ہم نے آپ کے سامنے تاریخ بیان کی ہے یہ ایچ اے روز اور سارٹ ڈینزل اپٹسن نے اپنی کتاب دھا گلوسری آف ٹرائبز اینڈ کاسٹس میں لکھی ہے اور جس کی ٹرانسلیشن یا جس کا ترجمہ میں کتاب جو ہے وہ ہے ذاتوں کا انسائیکلوپیڈیا